امام زمانہ علیہ السلام کے نام ایک خط یا امام زمانہ میں آپ کو یہ خط ایسے وقت میں لکھ رہا ہوں کہ جب آپ کے چاہنے والوں پر مسئبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ہر طرف اندھیرہ اور مایوسی کے بادل چھائے ہوئے نہیں معلوم اس زمانے کی ہوا کس رخ کے جانب ہے جہاں جاتی ہے وہاں کے چراغ گھل کر دیتی ہے مولا اتنی صدیاں بیٹھ گئیں مولا مومنین آپ کے ظہور کے منتظر ہیں آپ کے چاہنے والے آپ کے ظہور کے لیے رست ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر افسوس کہ ہمارا دشمن ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکا ہے وہ ہر لمحہ ہم پر اپنے حملے کر رہا ہے کبھی ہمارے مومنین کو شہید کر رہا ہے تو کہیں آپ کے چاہنے والوں کو اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے جو مظلوم کربلا کی ازاداری کرنا چاہتا ہے مولا اس پر ظلم کیا جاتا ہے اب تو یہ وقت آ گیا مولا کہ آپ کی آبا و اجداد کے نام پر رکھے جانے والے نام اس خاک میں ملائے جا رہے ہیں مولا چاروں جانب نظر گھماتا ہوں تو آپ کے ظہور کی نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں رشوت کا بازار عام لوگوں کی ناموس نلام ہو رہی ہے مسجدیں اور حرم ویران ہو رہے ہیں تو شراب پوری کے اٹھے آباد کیے جا رہے ہیں بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے تو کہیں خاندانی لڑائیاں اور نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں شرافت اور صداقت کی زندگی گزارنے والے کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے چلاک لوگ حقداروں کا حق غزب کیا بیٹھے ہیں مدد کے نام پر دکھاوا کیا جا رہا ہے سفید پوش افراد مفلسی اور بے بسی کا شکاہ نظر آتے ہیں اے مولا آپ ہماری دلوں کے حال سے واقف ہیں ہم آپ کی منتظر ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا آپ کا ظہور کب ہوگا مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ آپ ہماری مشکلات سے آگاہ ہیں اے میرے آقا ہم آپ سے اہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے ہم آپ کے لئے باعث ان ادامت نہیں بنیں گے ہم وہ دور دیکھنا چاہتے ہیں جب پوری دنیا میں دین محمدی کا بول بالا ہوگا اس سے زمین سے ظلم ختم ہو جائے گا ہر جگہ انصاف ہوگا اے میرے مولا اے میرے آقا ہماری دعا ہے کہ آپ ظہور فرمائیں اور ہمیں اتنا اس قابل بنا دے پروردگار کہ ہم آپ کی نصرد کرسکیں فقط آپ کا چاہنے والا اور ہماری دنیا میں دنیا میں دنیا میں دیں گے